بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ صاحب ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ڈیفنیشن ہے سم آف ٹو سب سپیسز سب سپیس کو پہلے ہم ڈیفائن کر کے آ چکے ہیں اب ہم نے سم آف ٹو سب سپیسز اس کو ڈیفائن کرنا ہے اب جیسا کہ سب سپیسز اس کا مطلب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دو سب سپیسز لیں گے اور ان کے سم کو جو ہے وہ ڈیفائن کر دیں گے تو لیٹ یو اینڈ ڈیو بی ٹو سب سپیسز آف ای ویکٹر سپیس بھی اور سب سپیسز کو ہم ڈیفائن کر کے آ چکے ہیں کہ سب سپیس کیا ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ سپیس کا سب سیٹ ہوتی ہے اور دوسرا وہ خود بھی انڈر دیٹ بائنری اپریشنز وہ سپیس ہوتی ہے تو ہم اس کی اڈیشن کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ یو پلس ڈبلیو کس کے ایکل ہوگا یو پلس ڈبلیو کے ایکل ہوگا لیکن یہ جو یو ایلیمنٹ ہے یہ یو سب سپیسز سے لیا گیا ہے اور ڈبلیو ایلیمنٹ ڈبلیو سب سپیسز سے لیا ہے اب جہاں پہ بھی اب یو پلس ڈبلیو ہوگا تو اس کا مطلب اس کے ایلیمنٹ کیسے ہوں گے اس کے ایلیمنٹ ایسے ہوں گے یو پلس ڈبلیو جس میں سے یو یو سے لیا جائے گا ڈبلیو ڈبلیو سے لیا جائے گا اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا کوئی بھی element ہے اس کا ہم کوئی بھی element let کریں مثلا میں چلیں یہ let کرتا ہوں let x یا we جو ہے we belongs to u plus w تو we پھر کیسا ہوگا u plus w کے ایک لائے گا جس میں u کس کو بلان کرتا ہے u کو اور w کس کو بلان کرتا ہے w کو بلان کرتا ہے اور یہ جو u اور w ہیں یہ دونوں کس کو بلان کرتے ہیں ٹھیک ہے u اور w جو ہے یہ w کو بلان کرتے ہیں کیوں کہ u اور w دونوں خود جو ہے وہ کس کے سب سیٹ ہیں یہ w کے سب سیٹ ہیں اس لیے یہ اس کو بلان کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ویکٹر سپیس ہے اس کے اندر کلویا لا ہولڈ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ u plus w جو ہے وہ w کو بلان کرتا ہے اور u plus w basically w کے ایک لی تھا تو وہ element جو ہم نے اسے u plus w سے لیا وہ کس کے اندر ہے w کے اندر بھی مجود ہے تو اس لیے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس u plus w ہے that is always contained in v یہ سب سیٹ ہے یہ اس کا کیا ہے سب سیٹ ہے یہ v کے اندر ہی contain کرتا ہے اب ہم نے اگلی یہ بات پروف کرنی ہے کہ u plus w بھی ایک سب سپیس ہے u plus w بھی کیا ہے ایک سب سپیس ہے تو تھیورم کیا ہے ہمارے پاس اگر u اور w جو ہیں وہ کیا ہیں سب سپیس ہیں اور ویکٹر سپیس و then u plus w is a سب سپیس آف v تو یہ u plus w بھی کیا ہے سب سپیس آف v ہے containing both u and w پھر ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ u plus w is the smallest سب سپیس containing both u and w تو step wise ہم اس کو پروف کریں گے سب سے پہلے ہم یہ اتنے اسے کو پروف کر لیتے ہیں کہ u plus w is a سب سپیس آف v first we prove that first we prove u plus w is a is a سب سپیس آف v اب اس کے لیے میں نے جیسے بتایا کہ سب سپیس پروف کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کا سب سیٹ ہونا ضروری ہے اور یہ میں نے یہاں پہ پروف کر دیا کہ اس کا یہ سب سیٹ ہے یعنی کہ یہ u plus w ہے that is the subset of v ٹھیک ہے اب سب سپیس پروف کرنے کے لیے ہم سب سپیس کو ایک theorem سے پروف کرتے ہیں اور اس theorem کی جو ہے وہ basically کیا ہیں دو properties ہیں اس میں کیا ہے کہ اگر میں یہ کہہ ہوں کہ let یہ u ہمارے پاس u plus w ہے ایک تو یہ ہے کہ u plus w کو اگر میں لکھوں تو u plus w بھی ہم نے define کیا کیسا ہوگا u plus w u belongs to capital u and v w belongs to capital w یہاں پہ u اور w جہاں ہیں وہ basically کیا ہیں sub spaces ہیں تو sub spaces کی جہاں پہ ہمیں definition وہ جو ہے وہ ضرورت ہوگی وہ ہم اس کو جو ہے وہ use بھی کر لیں گے ہم میں یہ کہتا ہوں کہ دو elements ہم نے لینے ہیں ہم v1 اور v2 دو elements لے لیتے ہیں کہاں سے u plus w سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ elements کیسے ہوں گے v1 کس کے equal ہوگا وہ u1 plus w1 کے equal ہوگا اور v2 element کیسا ہوگا u2 plus w2 ہوگا ٹھیک ہے جی اور اس میں کیا ہے کہ یہ جو u1 w1 u2 w2 یہ کس کو بلان کر رہے ہیں یہ جو بلکہ u1 u2 u1 u2 یہ کس کو بلان کر رہے ہیں یہ capital u کو بلان کر رہے ہیں اور w1 w2 یہ کس کو بلان کر رہے ہیں یہ w کو بلان کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب u اور w کیا ہیں sub spaces ہیں U اور W کیا ہیں سب سپیسز ہیں اچھا اب ہمیں کیا پروف کرنا ہے کہ اس کا سم بھی اس کو بلانگ کرے اب V1 پلاس V2 اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں V1 پلاس V2 کو کیا لکھا جا سکتا ہے V1 ہمارے پاس ہے U1 پلاس W1 اور V2 ہے U2 پلاس W2 اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ترتیب دیتے ہیں اس کو ہم کیا کریں گے ترتیب دیں گے تو اس کے لئے کیا ہے V1 پلاس V2 V1 پلاس V2 is equal to U1 پلاس U2 W1 پلاس W2 ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ U1 پلاس U2 یہ کس کو بلانگ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس U1 پلاس U2 بلانگس ٹو U and V1 W1 پلاس W2 W1 پلاس W2 بلانگس ٹو V ٹھیک ہے یہ اس کو کیوں بلانگ کرتے ہیں as U and V are subspaces as U and V are subspaces کیونکہ یہ subspaces ہیں subspaces میں وہ جو subspaces والی condition ہے وہ بے ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں cloyer law with respect to addition بے ہوتا ہے اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھو کہ یہ U1 پلاس U2 ہے یہ U کو بلانگ کرتا ہے تو ہر وہ element جو ہے وہ اس کو بلانگ کرے گا ٹھیک ہے کہ اس کو U پلاس W کو جس میں یہ پہلا element جو ہے وہ U کو بلانگ کرے یہ دوسرا جو ہے وہ W کو بلانگ کر رہا ہو اس کا مطلب جو پہلی condition ہے وہ fulfill ہو گئی کہ اگر دو elements ہم اس میں سے لیں تو ان کا sum بھی اس کو بلانگ کرتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں دوسری condition کے لیے کہ let A belongs to F and V belongs to U plus W ہمیں شوہ یہ کرنا ہے کہ یہ جو A V ہے وہ بھی اس کو بلانگ کرتا ہے U پلاس W کو بلانگ کرتا ہے اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک تو یہ ہے element کو پہلے define کر لیں تو V کیسا element ہو U پلاس W U کس کو بلانگ کرے capital U کو W کس کو بلانگ کرے capital W کو ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں A V کی بات کرنی ہے تو A into V V کیا ہے U پلاس W ہے تو یہ آجے گا A U پلاس A W اچھا اب یہ جو A V ہے A V belongs to U پلاس W ہے کیسے As A U belongs to U and A W belongs to W because U and W are subspaces یہ کیا ہیں یہ subspaces ہیں اس وجہ سے یہ اس کو کیا کرتا ہے بلانگ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں conditions جو ہیں وہ پروو ہو گئی تو یہ بات اب پروو ہو گئی کہ U plus W is a subspace of V U plus W is a subspace of V U plus W جو ہے V کی کیا ہے subspace ہے اب اگلی بات ہم نے کیا کرنی ہے پروو یہ کرنا ہے کہ containing both U and W یہ U اور W دونوں کو contain کرتی ہے یہ اب ہم کیا کریں گے اس میں پروو کریں گے اس کے بعد اگلی پھر بات آئی گی یہ smallest subspace ہے containing U and W ہم جو پروو یہ جو subspace ہے contains U and W contains U and W کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو U ہے U is the subset of U plus W and W is the subset of U plus W یہ اب ہم پروو کرنا چاہتے ہیں containing U and W کا یہ مطلب ہے سب سے پہلے ہم نے کیا پروو کیا U plus W is a تو اس کے بعد یہ ہے containing both U and W کا مطلب یہ ہے کہ U بھی اس کے اندر contained W بھی اس کے اندر contained ہے یا U بھی U plus W کا subset ہے W بھی U plus W کا subset ہے اب اس کے لئے کیا کرتے ہیں ہم ایک element لے لیتے ہیں let U belongs to U تو یہ element U plus W کے اندر بھی بلانگ کرنا چاہیے اب اس کو ہم U کو لکھا سکتا ہے U plus zero zero belongs to W ہے ٹھیک ہے کیوں کہ W is a sub space اور sub space میں identity element exist کرتا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ U کس کو بلانگ کرتا ہے U کو اور zero کس کو بلانگ کرتا ہے W کو اس کا مطلب یہ جو U ہے جس کو ہم نے U plus zero لکھا ہے یہ کس کو بلانگ کرتا ہے U plus W کو بلانگ کرتا ہے that is U is a sub set of U plus W U جو ہے وہ